جی میں یہ دیکھ رہی ہے کالے آئی جاری ہے بڑھ سب کے لوگ پوچھ رہے ہیں میں سب پردیسیوں کو ویڈیو کو شروع میں ویڈیو اپنے ختم مبارک بات دیتا ہوں کال میں نے ایک ویڈیو شب سے شیئر کی اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حروب ختم انشاءاللہ جلد ہونا شروع ہو جائیں گے اور آج ہی یہ بیان آگیا ہے مجھے بیسے اتنی جلدی یقین نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے جی کہ بھائی پچھلے حروب والے بھی اور آگے والے حروب جن کے اگر خدا نہ خواستہ کفیل لگانا چاہے تو سب کے لئے اچھی نیوز ہے میں یہ بولوں گا ہاں ایک اس میں بیان نیوز ہے سن لیں مکمل تفصیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی ورسپ کے اوپر مجھے کالے آئی جاری ہیں جی اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی حروب کے مطلق جو طالعہ تک نے صورتیال آ چکی ہے وہ اس سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر دیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر وہ ٹویک بھی ابھی اس آتھ میں دکھا دیتا ہوں بلکہ دکھا رکھا ہوں اور آپ کو بسیکلی میں اس میں جو لکھا گیا ہے جی وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں میں فرینڈ لائن آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہاں پر لکھا ہے وزارت مواد البشریہ وطنیہ واجتماعیہ یہ وہ ادارہ جہاں میں آپ اپنے اقامے کے مسئلے کو لے کر اپنی سیلری کے مسئلے کو لے کر آپ کفیل کے اوپر کیس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے جی نیچے اسی ٹویک میں ابھی یہ لمبا ہے پورا سسٹم ہے میں اس کو ابھی اچھے سے پڑھ رکھا تھا اس میں ایک چیز اور واضح طور پر لکھی جا چکی ہے آپ کو شاید میں اس کے اوپر ایک دائرہ لگا کر دکھا بھی رکھا ہوں جس میں لکھا ہوا اے جی کہ ساٹھ دن کا ٹائم ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے آگے خروج نہائی بھی لکھا ہوا ہے آپ نے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر خاص کر کچھ بندوں نے مجھے ٹک ٹک کی ویڈیو بیجی وہ بھائی بھی بتا رکھے تھے تو ابھی میں کچھ جو لیٹس تفصیلات اس کی سامنے آئی ہیں وہ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں سب سے پہلے جن بندوں کے کیا پہلے سے حروب چل رکھے تھے وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے بھائی بات یہ ہے جی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کل رات کو آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے کل رات کو ہی جس میں میں نے آپ کو کنفرم کر دیا تھا کہ اسی ماہ کے آخر میں ایک بھائی نے مجھے بغائدہ ورسپ کے طور پر بتایا تھا جو کہ انیزہ میں مجود تھے اور میں نے آپ کو اس بھائی کے ورسپ بھی ان کے میسج بھی سنائے تھے یا اسی ماہ کے آخر میں یا اکتوبر کے فسٹ جو ویک ہے اس میں حروب کمپلیٹلی طور پر ختم کی جا رکھی ہیں جن بندوں کے حروب بغیرہ تھے وہ ختم ہو رہے ہیں کفیل وہ بندے خود سے ابھی اپنا خروج یا نکل کفالہ بغیرہ خود سے کروا سکیں گے یہ کنفرم نیوز سی جوازات کی تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو اس ساتھ کل ہی یہ بات کلیر کر دی تھے اور آج ہی آج کچھ بندوں نے رابطہ کیا میں بول رہا تھا اس ماہ کے آخر میں یا جو نومبر کا فسٹ ویک ہے اس کا انتظار کریں گے آپ کو تفصیلات سمجھایتا ہوں جن بندوں کے پہلے سے حروب تھے یعنی کہ جن بندوں کے پہلے سے حروب چل رکھے تھے وہ بھی کئی سی زمرے میں آئیں گے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے جن بندوں کے کیا بعد میں ابھی حروب ہو سکتے ہیں اور جو ساتھ دن کا ٹائم اور خروجن ہائی کے مطلق سب سے پہلے یہ بتا دوں جن کے حروب چل رکھے تھے ابھی حروب بھائی اس میں یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ایک بلاگ حروب ہوگا ایک حروب ہوگا ابھی یہاں پر تفصیلات یہ نہیں شیئر کی گئی ہیں کہ یہ دونوں ہی اسی زمرے میں آئیں گے ٹھیک ہے جی لیکن یہ ضرور ہے جی اگر آپ کا حروب ہے تو آپ بھی ابھی اپنے نزدیک ترین کسی بھی مکتب میں چلے جائیں مکتب صداد یا جوزاد کے باہر چلے جائیں وہاں سے جا کر کسی بندے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ بھائی میرا حروب تھا میں اس کو ابھی ختم کروانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے کیا کیا کچھ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ کا حروب لگا ہوا تھا ابھی آپ کو ساٹھ دن کا ٹائم مل گیا ہے ساٹھ دن کے اندر آپ سعودی ریبیا میں نہیں رکھ سکتے ساٹھ دن کے بعد ساٹھ دن کے بعد یا تو آپ کا ایٹومیٹکلی خروچ شو ہو جائے گا یا آپ ساٹھ دنوں کے اندر اندر نکل کفالہ کروانے ٹھیک ہے جی ابھی نکل کفالہ کے لیے ضروری ہے جی آپ کو طلب ڈالنی پڑے گی لیکن جو آپ کا نیو کفیل ہوگا وہ آپ ساتھ ایک ایگریمنٹ کرے گا ایگریمنٹ اس کے اوپر خاص نظر رکھئے گا اور ایگریمنٹ جب کرے گا آپ کی طلب ڈالے گا اور آپ کی طلب کے کچھ دن بعد ہی خود بخود آپ کا نکل کفالہ ہو جائے گا آپ کے پرانے کفیل کی آپ کو ضرورت ہی نہیں بچے گی چلو جی یہ تو جان چھوڑ گی حروب والوں سے جو پیسے مانگ رہے تھے بندوں سے پانچ سہزار دے تو سات دے تو دس سہزار دے تو پھر حروب قتم کروں گا ٹھیک ہے جی ان کی تو جان چھوڑ گی پیچھے سے ابھی آگے جو آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ ساتھ دنوں کے اندر اندر آپ نے اپنا نیا کفیل ڈونڈ رہا ہے اپنا نکل کفالہ کروانا ہے ورنہ ساتھ دن کے بعد آپ کا خروج انہائی خود بخود جیسے کہ آپ کا نکل کفالہ خود بخود ہوگا آپ کا خروج انہائی بھی خود بخود شو ہو جائے گا اور آپ کو بھئی سفر کرنا لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر خروج انہائی کے بعد اگر آپ سعودیر میں رہتے ہیں تو آپ پکڑیں گے تو اس کے اوپر فائن اور جیل علیہ دا سے ہے ابھی یہ چیز بھی آپ کے ساتھ میں واضح کر دوں آگے آنے والے ٹائم میں آپ نے بیسکلی کسی کے ساتھ جو بھی کسی قسم کی سگنیچر یعنی کے کونٹیکٹ آپ نے کیا ہوا ہے اپنا کونٹیکٹ وغیرہ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہوا جو کچھ آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں یا کفیل آپ کا اس سے ہٹ کر آپ سے یعنی کچھ کام وغیرہ لیتا ہے تو آپ اس صورت میں مقتبع عمل سے رجوع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ اس صورت میں اس بندے سے بھاگ جاتے ہیں اس بندے سے بھی بھاگ جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ بندہ بھی آپ کے اوپر حروب تو نہیں بول سکتے لیکن آپ کو مقتب میں یہ شوہ کرا دے گا کہ یہ بندہ مجھ سے غیر آذر ہے میں اس کا کونٹیکٹ جو میرے ساتھ تھا اس کو کینسل کرتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کے پاس پھر سے ساہ دن کا ٹائم ہے جی آپ نہیں جنگہ پر نکل کفالہ کروا سکتے ہیں آپ بھی نیا کفیل ڈونڈتے ہیں پھر سے نکل کفالہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے پاس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایک ماہ دو ماہ چھے ماہ جات سال جتنی در بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی لفڑا بن جاتا ہے آپ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں وہ بندہ بھی سسٹم میں یہی شوہ کرا دے گا یہ بندہ مجھ سے بھاگ گیا ہے حروب نہیں لگے گا آپ کا یہ میں آپ کو کلیر کر دوں ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں ہوگا یہ جی کہ پھر آپ کا تیسری جگہ پر نکل کفالہ نہیں ہوگا دو نکل کفالے ہوں گے تیسری جگہ پر آپ کا نکل کفالہ دوبارہ نہیں ہوگا اور آپ کو بیسکل ہی سمپل لفاظ میں یہی ہے جی کہ آپ کا ایٹومیٹیکلی سسٹم میں خروج نہائی شوہ جگہ کچھ دن کے بعد دوسرے کفیل سے بھاگنے کے بعد اور آپ کو سفر کرنا پڑ جائے گا تو حروب کے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹ جو آ چکی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا مزید اس کے متعلق جو تفصیلات سامنے جیسے جیسے آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا